بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان منزل و منزل فیاض مبین مدسر مبین کے ساتھ یہ سلسلہ آپ کے سامنے پیش کے جا رہا ہے آج یہ جو اپیسوڈ پیش کے جا رہا ہے یہ تیتروں اپیسوڈ ہے یعنی سیمڈی تھری اپیسوڈ ہے جو فروری انیسو تریپن کے واقعات پر مشتمل ہیں جو کہ جو واقعات پاکستان میں ظہر و فزیر ہوئے تھے سامینے اور ناظرین سے ایک ازارش ہے کہ وہ اس اپیسوڈ کو خود سنیں اس کو ڈسٹیبوٹ کریں اس کو سرکولیٹ کریں اور اس کے سکور لوگوں کو بتائیں اور اس کے پی جو کمنٹس ہیں وہ مجھے آپ اس پہ میری ای میل ایڈرس پہ آپ پیش سکتے ہیں میری ای میل ایڈرس فیاض مبین ایڈی میل ڈاٹ کام ہے اور میری آپ سب لوگوں سے اتماس ہے کہ اس پیغام کو جتنا ڈسٹیبوٹ کر سکتے ہیں سپروپیڈ کر سکتے ہیں وہی میری کامیابی ہے یہ جو اپیسوڈ ہے یہ اپیسوڈ تیہتر وہاں ہیں اور یہ فروری انیس سو تریپن کے واقعات پر مشتمل ہے فروری انیس سو تریپن کا جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ صوبہ سرد یعنی جو کہ اس زمانے میں ایڈیو ایف پی کلاتا تھا اور آج کل خیبر پختون خوا یا کیپی کے کلاتا ہے اس نے اردو کو صوبائی سرکاری زمان تسلیم کر لیا اور انہوں نے یہ رکھا یہ ایک آرڈر ایشو کیا کہ یہ صوبے کی جو تمام جو خطوں کے دعوت ہوگی وہ اردو زمان میں ہوگی یہ ایک وہم واقعہ تھا اور جو کہ دوسرے صوبوں کے لیوی قابل تقلیب تھا دوسرا اہم واقعہ جو ہے فروری کا وہ یہ ہے کہ پانچ فروری انیس سو تریپن کو پاکستان کے ممتاز مسیخار اور پاکستان کے قومی ترانے کی دن کے خالق جناب احمد علی چھاگلہ خالق حقیقی سے جاملے پاکستان بننے کے بعد اکیس اگست انیس سو ان ان چاس کو پاکستان نے ان کی تیار کرتا دھن کے اوپر جو قومی ترانہ لکھا گیا تھا وہ منظور کر لیا اور یہ پہلے قومی ترانے کی دھن جب بچائی گئی تھی جبکہ شاہیران پاکستان کے دورے پر تشریف لائے تھے یہی وہ دھن تھی جس پہ جسے بعد میں عبدالحصر حپیس جارندری نے الفاظ سے امہان کیا یعنی یہ ایک بڑھا کارنامہ ہے کہ پاکستان کا قومی ترانہ وہ ہے قومی ترانہ ہے جس کی دھن پہلے لکھی گئی تھی اور اس کے الفاظ بعد میں لکھے گئے تھے یہ دنیا کا ایک عجیب و غریب ریکارڈ ہے جو پاکستان کے لیے ہے احمد علی چھاگلہ کے انتقال کے ترتاریس سال بعد انیس سو چھانوے میں حکمد پاکستان نے انہیں بعد از مرگ یعنی موت کے بعد صدارتی وارڈ یا میڈل آف پرزنیشل میڈل آف آنر یا حسنی کارت کردی دینے کا اعلان کیا اور ان کی یہ ان کے صاحب زادہ نے یہ وارڈ حصول کیا تھا دو فرورینی انیس سو تریپن کو پاکستان بھر میں ایک روپے مالیت کے نئے نوٹ نئے کرنسی نوٹ کا اجرہ بوا یہ نئے کرنسی نوٹ کرنسی نوٹ پاکستان کی سیکریٹری آف مال نئے سیکریری نے ایشو کیا تھے پاکستان میں ایک روپے کا جو نوٹ ہے وہ گرمنٹ آف پاکستان ایشو کرتی ہے اور باقی جو نوٹ ہیں جو ایک سے اوپر ہیں وہ سٹیٹ آف بینک آف پاکستان ایشو کرتا ہے دو فرورینی انیس سو تریپن کو اقوام محتحدہ کے ٹرسٹیشپ ڈیویجن کے ڈائریکٹر جناب رولف ہانش کراچی پہنچ گئے جن کا مقصد کشمیر کی صورتحال کو غور کرنا تھا اس کا ریویو کرنا تھا اور اس کا کوئی حل تلاش کرنا تھا چار فرورینی انیس سو تریپن کاریم کا پورپوریو یا قرمدان سنبھار لیا ڈاکٹر محمود حسین بہت بڑے ایجوکیشنلسٹ تھے انہوں نے کراچی میں بہت بڑا ایک کمپلیکس درگاہ درسگاہ بنائی تھی جس کا نام جامعہ ملیا تھا اور اس کے بعد وہ کراچی مئنسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے چیہ فرورینی انیس سو تریپن کو تمام پاکستان کے تمام سیاسی علماء نے وزیراعظم سے ملاقات کی اور انہیں آگاہ کیا کہ سرکاری ملازمین میں سرکاری ملازمتوں میں صوبائی کوٹا سسٹم کا اصول اسلام اور ملکی مقبضات کے خلاف ہے لیکن بدنصیبی بات ہے کہ یہ آج تک تصریم نہیں کیا گیا بلکہ پورا نظام پاکستان کی جو مشینری کا نظام ہے یا ایڈمسٹیشن کا نظام ہے وہ کوٹا سسٹم کے بنیاد پر قائم ہے جبکہ میریٹ کا سسٹم نہیں ہے اس کے اندر شامل اور اس کے علاوہ سندھ میں انہوں نے دو سدو دیفرن ٹائپ کے کوٹا سسٹم مقرر کر دی ہیں ایک آربن روحی سسٹم ہے اور ایک رویل سسٹم ہے یہ دونوں سسٹم فرقی ملازمتوں کے لیے اور صوبائی ملازمتوں کے لیے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے یہ بڑی زیادتی یہ بات ہے بڑی یہ بہیسی کی بات ہے کہ ایک ملک میں دو دو سقسم کے نظام سے قائم قائم ہو ساتھ فروڑنی نیسو تریپن کو کراچی میں پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان تجارتی معاہدہ ہوا اس کے تحت پاکستان کو انڈونیشیا سے ایمپورٹ کرنا اور ایکسپورٹ کرنا آسان ہو گیا تیرہ فروڑنی نیسو تریپن کو پلیشتان کے چیف کمیشنر کے لیے قربان علی خان نے حلب اٹھا لیا پندرہ فروڑنی نیسو تریپن کو کشمیر سے بھارتی فوجوں کو ہٹانے کے لیے سر پرائنگ گرہم نے پھر نئی تجاویز پیش کی جسے آس بے معمول بھارت نے مسترد کر دیا سولہ فروڑنی نیسو تریپن کو وزیراعظم نازمدی نے پاکستان سائنس اکیڈمی کا اپس اضا کیا سولہ فروڑنی نیسو تریپن کو ہی مصر کے جو اکباروں کے ایڈیٹر سے وہ پاکستان تشریف لائے اور انہوں نے پاکستان کا ایک دو ہفتے کا دورہ کیا اکیس فروڑنی نیسو تریپن کو خاہرہ میں پاکستانی وزیر خارجہ اور مصر کے نئے انقلابی لیڈر جنرل عجیب کے درمیان اہم مذاکرات ہوئے یہاں یہ بات یاد رکھا جائے کہ مصر کے جو صدرت مصر کے جو بادشاہ تھے شاہ فارو پاکستان سے بہت محبت کرتے تھے اور پاکستان کو کہتے تھے کہ یہ میرا ملک ہے اور پاکستان کیا بڑی اس کی عزت افضائی کرتے تھے ہمیشہ لیکن یہ بدنصیب کی بات ہے کہ یہ غیر جمہوری طریقے سے ان کو ہٹھا دیا گیا اور ایک فوجی حکومت اس پر مسلط کر دی گئی مصر کے اوپر جو آج تک قائم ہیں یہ حیرت کی بات ہے کہ مصر میں آج تک جو ہے وہ الیکشن پری الیکشن نہیں ہو سکے ہیں آج تک صرف ایک دفعہ الیکشن ہوئی تھی جس میں محمد مرسی صدر بن گئی تھی اس کے بعد سے صرف ریفرنم ہوتا ہے الیکشن نہیں ہوتا ہے وہاں بائیس پر وڑی انیس سو تلیپن کو ہی ریڈی پاکستان نے کنٹرولر برادکاسٹنگ کا عوضہ ختم کر کے ڈائرٹر جنرل کا عوضہ قائم کر دیا یہاں یاد رکھیں پہلے ریڈی پاکستان میں کنٹرولر ٹرانس میشن اور کنٹرولر برادکاسٹنگ ہوتے تھے پھر وہ بعد میں اس کو ختم کر کے ڈائرٹر جنرل ریڈی پاکستان کا عوضہ قائم کیا گیا ہے یہ واقعات میں نے آپ کے سامنے فروری انیس سو تلیپن کے پیش کی اور میری دعا ہے کہ آپ اس کو پرپگیٹ کریں اس کو ڈسٹیبوٹ کریں اور اس پر جو کمنٹس ہوں بتائیں اللہ تعالیٰ پاکستان کی حباظت فرمائیں اور پاکستان کو سلامت رکھی پاکستان پائن دباز